حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ ان عورتوں پہ لانت کرتا ہے جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے چہرے کے بال اکھارتی ہیں یا اپنی دانتوں میں فاصلہ پیدا کرتی ہیں تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے صحابی رسول میں نے پورا قرآن پڑھا ہے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ ایسے عورت پہ اللہ نے لانت کی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اے عورت کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ اے عورت میں نے خود اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اس عورت پہ لانت کرتا ہے جو اللہ کی تخلیق میں ترامیم کرتی ہیں اپنے چہرے کے بال اکھارتی ہیں یاد رکھنا یہ چہرہ اللہ کا عطا کیا گیا ہے اس جسم پہ حق انسان سے زیادہ انسان کے خالق کا ہے ہاں وہ عورتیں جن کے ہونٹوں کے اوپر یا داڑی کے قریب بال اُبھر آئیں اور ان کا چہرہ مردوں جیسا لگنے لگے اور ان کے شوہر اس وجہ سے ان کے قریب نہ آتے ہوں تو وہ عورتیں اپنے ہونٹوں کے اوپر اور چہرے کے وہ بال جو اس کے چہرے کو مردانہ شکل دیتے ہیں ختم کر سکتی ہیں اصل میں یہ ایک قسم کی بیماری ہے کیونکہ یہ فطرت میں ترامیم نہیں بلکہ عورت کے چہرے کو فطرت کے قریب لانا ہے تاکہ ان کا چہرہ عورت جیسا لگے اللہ ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر تعویز جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کام پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے موسیقی موسیقی